بولی وڈ کی مووی کا بوئی کارٹ کیا جا رہا ہے اور اس بوئی کارٹ کا اثر دیکھئے کہ بولی وڈ میں آمیر خان جس کو لوگ کہہ رہے تھے یہ تو لیزنڈ ہے اس کی مووی پچاس کروڑ سے آگے نہیں بڑھ پائی تین سو کروڑ کی لاغت آمندنی ماتر پچاس کروڑ اور یہ جو گھاٹا ہے یہ گھاٹا کیول گھاٹا پیسے کا نہیں ہے یہ بہت بڑا اہنکار کو جھٹکا ہے جس کو دیش کے دیش وقت لوگوں نے اور جنتہ نے دیا ہے اس کے بعد اب بولی وڈ کے لوگ یہ سوچنے لگے ہیں کہ بولی وڈ کی مووی اگلی کوئی بھی آئے گی وہ چلے گی بھی یا نہیں کیونکہ لال سنگھ چڈہ کے بعد جو دوبارہ آئی اس دوبارہ کاتو حال اور زیادہ برا ہوا کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو اس کی ہیروین ہے وہ تاپسی پننو بکواس کر رہی تھی لیکن اس کو بنانے والے اس کو چلانے والے لوگ جب مجاک اڑا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے سب ہماری مووی کا بھی بوئی کاؤٹ کرنا کیونکہ ان کو لگتا تھا یہ بوئی کاؤٹ ابھیان تو ایسے ہی ہے کچھ بچے ہیں وہ شوشل میڈیا پہ بول رہے ہیں ان کا اثر جنتہ میں کیا ہوگا تو جنتہ نے کر کے دکھایا دیش بکتوں نے کر کے دکھایا ایسے سارین نے کر کے دکھایا کہ ہماری طاقت کتنی ہے ہم کم سے کم دیش کی جنتہ کو سمجھائیں گے کہ ان بولی وڈ والوں کا سچ کیا ہے اور اس کے قارن سے لان سنگھ چڈہ کے بعد دوسری مووی دوبارہ لاکھوں میں کیول سیمٹ کر رہے گئی کروڑ پار نہیں کر پاری آج چوتھا دن میں کیول بیس لاکھ روپے کمائے ہیں اور یہ بیس لاکھ بھی بتاؤں کیسے لوگ ہیں جو ٹائم پاس کے لیے اے سی میں گرمی ہے بھار چلو بھئی اندر بیٹھتے ہیں پوپکون کھائیں گے اور تھوڑی دیر ٹائم بتائیں گے اتنے لوگ ہیں بس وہ اتنا پیسہ ہے تو اب دھرام گری تو آگے کوئی مووی لانے کا اب وچار کرنے کے پہلے سو بار سوچے گا اور یہی آپ کو بتا دوں ٹی سریج میں ہوا ہے ٹی سریج اس ٹی سریج میں گلسن کمار کو میوجک مغل ایسی ایک مووی بنانے کی قوایت کر رہے تھے اور اس میں آمیر خان کو رول دیا گیا تھا گلسن کمار کا کرنے کا آپ کو یاد ہوگا گلسن کمار دیش بکتی کی کیسٹ بناتے تھے اور وہ جو ہے میوجک کنگ مانے جاتے تھے کس طرح سے ان کی ہتیا ہوئی وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن ان کا بیٹا ان کے اوپر مووی بنانا چاہتا تھا کہ پتا کو میوجک مغل کہلوانا پسند تھا ان کے اوپر وہ مووی بنانا چاہتا تھا آمیر خان اس میں مغل کے رول میں یعنی گلسن کمار کا رول کر رہا تھا لیکن اب اس مووی کو بند کر دیا گیا کیوں؟ کیونکہ اب ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ بولی وڈ کی کوئی مووی اب اس دیش میں نہیں چلے گی خاص طور پر یہ جو خان ہیں جن کو اینکار ہے ان کی مووی تو کوئی دیکھے گا نہیں اور اس لیے اب یہ پروجیکٹ بند ہوا ہے لیکن بولی وڈ کے جن کارنوں کے کارن جن حرکتوں کی وجہ سے جن ان کی جو گندگی عادتیں ہیں جو گندگی ہے بولی وڈ کی جس کی وجہ سے ان کا بہشکار ہو رہا ہے یہ صدرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں نیپوٹیزم یہ جو انوراک کشپ ہے یہ کس طرح کی باتیں بول رہا تھا یہ چیلنج کر رہا تھا اور تابسی پننو انوراک کشپ جس طرح سے چیلنج کر رہے تھے یہ مجاک اڑا رہے تھے کشمیر فائل جو مووی ہے اس کو لے کر کے ویویک اگنی اتری نے جب مووی بنائی تھی اور وہ ہول میں آئی تھی یہ سارے بولی وڈ والے مل کر اس کا بوئی کاؤٹ کر رہے تھے تو ویویک اگنی اتری کو اب موقع ملا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے میری مووی کا بوئی کاؤٹ کیا تھا تو آج تمہارے کو جنتہ سبق سکھا رہی ہے لیکن آپ چڑھ دیکھئے ویویک اگنی اتری سے چڑھ دیکھئے دیش کی احتیاسک فلمیں جو بن رہی ہے جن کو دیس واسیوں نے پسند کیا اب ان کی چڑھ دیکھئے نیپورسیزم والوں کی یہ بولی وڈ گینگ پورا اکھٹا ہو کر دکسمیر فائل مووی کا بھروت کرنے میں لگا ہے یہ مووی آسکر کے لیے جانی تھی ویویک اگنی اتری نے جیسی مووی بنائی ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جس طرح کا سبجیکٹ ہے اس کا جنتہ نے اس کو سر آکھوں پر بٹھایا لوگ ہول میں بلک بلک کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگا کہ کوئی ایک ایسا فلم بنانے والا آیا سامنے جس نے دیش کا سچ دیش کے سامنے لیا دنیا کے سامنے لیا لوگ سر آ رہے ہیں لوگوں نے تو ایوارڈ دے دیا اپنی طرف سے آسکر گھوزت کر دیا یہ آسکر ایوارڈ سے بھی کئی گناہ آوارڈ کسی فلم میکر کو ہے جو ویویک اگنی اتری کو دیش کی جنتہ نے ان کو پیار دیا ہے کشمیریوں نے جو سرٹیفیکیٹ دیا ہے دے دیا انہوں نے کہ ہمارا سچ کہیں کچھ تھوڑا بہت دو پرسنٹ تین پرسنٹ ہی مووی میں دکھایا گیا لیکن لوگوں کو پتا چلا کہ ہوا کیا تھا انیس سو نبی کے دسک میں کیا ہوا تھا کسی نے آج تک بتایا ہی نہیں تھا لیکن یہ جو بولی وڈ والے ہیں ان کی نفرت دیکھئے ان کا سڑی انتر دیکھئے کہ یہ اوسکر میں اس مووی کو نہ جانے پائے سارے مل کر کے ایک کیمپیننگ چلا رہے ہیں اس سمیں کشمیر فائل مووی بیویک اگنی اتری کے خلاف انہوں نے کیمپین چلایا ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ مووی اوسکر میں جائی نہ پائے ارے بھائی نومینیشن ہونے دیجئے اس کے بعد دیکھیں گے دیش کی جنتہ چاہے گی تو دیش کی جنتہ جیسے بائیکوٹ بولی وڈ چلا سکتی ہے دہ کشمیر فائل مووی کو ہٹ کرانے کے لئے اوسکر دلوانے کے لئے بھی اب یہاں چلا سکتی ہے تو یہ چیلینج کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں تم لوگوں میں جاتا طاقت ہے یا ہم لوگوں میں ایک جڑ سا زیادہ ہے کیونکہ لگتا تو ہے ایوارڈ فنکشن جو ہوتے ہیں یہ فلم فیر کا ابھی دیکھا آپ نے کنگنر رنوت تھا تھالوی کو لے کر کے جس طرح تھلاوی جو تھی اس کو مووی کو لے کر کے جس طرح سے انہوں نے اس کو بھار کیا وہاں سے تو فلم فیر ایوارڈ ہو یہ اوسکر ہو کچھ لوگوں نے قبجہ کیا ہوا ہے اور یہ قبجہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پیسے کے بل پر ہے کیونکہ یہ کنگنر رنوت نے بولا ہے کہ یہاں جس طرح کی باتیں ہیں میں اس کو کوٹ میں کروں گی لیکن کل ملا کر اتنا تو دیکھتا ہے کہ اگر آپ کلا کو پروس سائٹ کر رہے ہیں یدی آپ مووی کو اس لیے سیلیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا سبجیکٹ اچھا تھا بنانے والا اچھا تھا فلمانکن اچھا تھا ایکٹر ایکٹرس کی ایکٹنگ اچھی تھی اگر یہ آپ اس بیس پہ چین کریں گے تو آپ اس کو پھر میدان میں لانے سے گھبرا کیوں رہے ہیں تک کشمیر فائل مووی کو یدی اوسکر کے لیے پرستت کیا جا رہا ہے تو لانے دیجئے نا ورڈ کی وہاں پر مووی آئیں گی تو جروری تو نہیں ہے کہ اوسکر اسی کو مل جائے لیکن آپ اس کو میدان میں ہی نہ آنے دیں اور پہلے سے پہلے ہی اس کے خلاف ایک سڑی انت چلائیں یہ دکھاتا ہے کہ بولی وڈ والے ابھی بھی اہنکار میں ڈوبے ہوئے ہیں دیکھا نا آپ نے کہ کس طرح سے جو ہے وہ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو ہے ابھی آلیا بھٹ بول رہی ہیں کہ اگر ٹیلنٹ ہوگا تو ہم تو اپنی پھومی ہٹ کر آئی لیں گے مطبع ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ جو یہ کر رہی ہے ان کو ہم سبق سکھا سکتے ہیں تھوڑے دن میں بھول جائیں گے ہمارے اندر ٹیلنٹ ہوگا تو یہ ہماری مووی دیکھنے جائیں گے آلیا بھٹ کہتی ہے میری تو گنگو بھائی اس نے بنائی تھی کٹیا بھالے کیا تھا اس کا نام اور وہ کہتی ہے دیکھو جی ہٹ ہوئی دوستو کروڑ کم آئے تو میں جو اگلی فلم لاری ہوں اس میں بھی لائیں گے لوگ آئیں گے دیکھیں گے میری ایکٹنگ کو دیکھنے کے لیے تو لوگوں میں اب کمپیٹیشن راشت بھگ اور راشت برودھی راشت دروہیوں کے اندر ہے دیکھنا ہوگا وجہ کس کی ہوگی تو یہ سب چیزیں چل رہی ہے حالانکہ ابھی آپ کو بتا دیں یہ انراک کشپ اور بولی وڈ کے لوگ کشمیر فائل مووی کو لے کر کے جس طرح کا ایک دست پرچار اور ابھیان چلائے ہوئے ہیں نیپوٹیزم والے لوگ اکھٹا ہو کر جو کر رہے ہیں ان کو تو سبق سکھانے کے لیے ساؤت کی فلمیں جس طرح سے دیش کے لوگوں نے ہٹ کی ہے اور وہ ہندی میں آئی تو دیکھیں آج کیا حال ہے کہ لگ بگ آپ کو بتا دوں پچھتر کروڑ کا وہ آنکڑا پار کر چکی ہے جبکہ اس کی لاغت مات پندرے سے بیس کروڑ تھی یعنی دیش کی جنتہ نے دکھا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ دیش کے اندر دیش بھکتی اور سناتن سنسکرتی سنسکار وان لوگوں کی مووی آئیں گی تو دیکھیں گے نہیں تو یہ نیپوٹیزم والے یہ سب جو ہے ڈرگ پارٹی کرنے والے اس دیش کو برباد کرنے والے سناتن سنسکرتی کو نقصان پہنچانے والے اور ہندو دیو دیوتاؤں کے مجاک بنانے والوں کی مووی کوئی نہیں دیکھے گا بندے ماترم